او بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان مند آج اپریل انیس سو ناسی کی تیرا تعریف ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانقبوت کی آیت سولہ سے ہو رہا ہے بات ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ جلیلہ سابقہ درس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے دو ہستیوں کی زندگی کو قصوہ حسنہ یا بہترین موڈل قرار دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شبہ نہیں کہ منصب نبوت کے اعتبار سے تمام انبیاء اکرام ایک ہی مقام کے حامل ہوتے ہیں یکسہ عزت و تقریم کے پیکر لیکن ان کے دائرہ کار اور تعلیم اور پروگرام کی نویت اور وسط کے اعتبار سے ان کے مدارج میں کچھ فرق ہوتا ہے اور اسی اعتبار سے اللہ تعالی نے ان دو ہستیوں کی زندگی کو جو موڈل قرار دیا تو اس لیے کہ انسانی زندگی کے مختلف گوشوں میں انہوں نے جس کس نے کردار اور رفت سیرت کا ثبوت دیا تھا وہ واقعی ایک موڈل کی حصیت رکھتی ہے اور وہ موڈل بھی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا امام للناس یعنی کسی خاص قوم قبیدہ کے لیے ہی نہیں بلکہ نو انسانی کے لیے ایک موڈل کی حصیت رکھتی ہے اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت اللہ العالمین ہے تو بہا یہ کوئی وقتی مقامی یا زمانی اعتبار سے نہیں بلکہ وہ ایسی حسن سیرت کے علم بردار تھے کہ وہ سیرت جو ہے وہ انسانیت کے لیے ایک موڈل کی حصیت رکھتی ہے موڈل کے اعتبار سے ایک نقطہ تو پہلے ہی سمجھ لینے کا ہے یہ فائن آٹ یا یہ ڈرائنگ کی کلاس میں ایک طوبہ ہوتا ہے موڈل ڈرائنگ کا بھی اس میں وہ ڈرائنگ کا پروبیسر یا ماسٹر ایک موڈل سامنے رکھتا ہے سٹوڈنٹس کے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے مطابق تم اپنے ہاں ڈرائنگ کرو اب ظاہر ہے کہ موڈل ڈرائنگ میں وہ موڈل سامنے رکھا جائے گا تو اس کے مطابق وہ سٹوڈنٹ ڈرائنگ کریں گے اگر وہ تیچھے یہ کہے کہ اس موڈل کے مطابق یہ کرو اور موڈل خود وہاں رکھے رہی تو ظاہر ہے کہ وہ ڈرائنگ کاری نہیں سکیں گے اور اگر ان سے کچھ کرایا جائے گا تو ہر طالب علم اپنے اپنے ذہن کے نقشے کے مطابق وہاں کچھ بنا دے گا تو اللہ تعالی نے جب یہ کہا کہ ان کی زندگی موڈل ہے تو یقیناً اس کے لئے یہ ضروری تھا کہ وہ موڈل کو سامنے رکھے لوگوں کے کہ یہ ہے وہ زندگی یہ ہے وہ موڈل جس کے مطابق تم نے اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے ورنہ یہ تو عجیب بات ہوتی کہ اللہ تعالی ان کی زندگی کو تم موڈل قرار دیتا اور اس موڈل کو چھوڑ دیتا کسی تبریہ بخاری کے اوپر اور پھر کسی تبریہ کسی تبریہ کسی تبریہ اور پھر انہیں اپنے اپنے ذہن کے مطابق موڈل وہاں تراش کے رکھے تو جس خدا نے کہا تھا کہ ان کی زندگی تمہارے لئے موڈل ہے اس نے ان کا موڈل خود ہی متین کر کے سامنے رکھ دیا تھا کہ یہ ہے وہ موڈل جس کے مطابق تم نے اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے خدا نے یہ دونوں ہستیوں کی زندگی کے موڈل کے خد و خال خود متین واضح طور پر قرآن میں رکھ دیئے تھے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب پھر یہ یہ موڈل ان افثانہ نگاروں کی برش کلم کا رہی نے منت ہوا تو انہوں نے پھر اس میں کس کس قسم کی رنگا میزیاں کی کس قسم کی آجورہ پرستیاں کی اور اس موڈل کو کیا سے کیا بنا دیا تو موڈل تو وہی قابل اعتماد ہوگا جو اس کا دیا ہوا موڈل ہو جس نے اسے موڈل قرار دیا ہے اور وہ موجود ہے قرآن کے اندر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام وَوَاللَّذِنَ مَاہُ بِقْرَانَ نے کہا ہے وَاللَّذِنَ مَاہُمْ ان کی زندگی کو ہم لیتے ہیں دور وہ ہے جہاں بابل کی مملکت اس زمانے کی تعذیب اور تمدن کا مرکز تھی یہ تاریخ انسانیت میں عجیب چیز آئی ہے مختلف ادوار میں مختلف اقوام تعذیب و تمدن کی علم بردار قرار پائی ہیں اور اس دور میں یہ بابل کا خطہ تھا جو تعذیب کا مرکز تھا بڑی شاندار مملکت تھی مملکت میں بادشاہت تھی اس دور میں ہوتی بادشاہت تھی لیکن بادشاہ سے کہیں زیادہ صاحب اقتدار مذہبی پیشوائیت کا سربراہ ہوتا تھا قرآن کی داستان میں تو آپ نے دیکھا نا کہ حامان کو کیا مقام آسل پہ اندوستان میں بھی راجے مہاراجے وہ تو جب تک برامن کے ہاتھوں کا تلت نہیں لگ جاتا تھا وہ گدی پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے بادشاہ گھر ہوتے تھے یہ برامن یہ پجاری یہ پیشوہ یہ پریس تو بابل کی مملکت کا ہیڈ پریس اس کو فیاظم آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا مقام کیا ہوگا ہر قسم کی شان و شاکت عظمت قوت اقتدار دولت یہ سب کچھ اسے حاصل ہوتا تھا بادشاہ سے بھی زیادہ کہ بادشاہ کو اپنی ہستی کے قائم رکھنے کے لیے کسی نہ کسی فوج کی ضرورت ہوتی تھی پولیس کی ضرورت ہوتی تھی ستیہ ایڈی کی ضرورت ہوتی تھی یہ مذہبی پیشبائیت کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کمرے کی انتہائی تنہائیوں میں بیٹھے ہوئے آدمی کے دن میں اگر ان کی خلاف کوئی خیال گزر جاتا ہے تو وہ کام پڑھتا ہے جڑ گڑھاتا ہے روتا ہے ان کا اقتدار تو وہ قلب و دماغ اور آساب پر مسلط ہوتا ہے تو اس قسم کی مملکت کا ہیڈ پریسٹ اسکف آزم اور پھر مذہبی پیشبائیت کی اعتبار سے قلوب اور آزہان کی اوپر اس کا اقتدار اور دولت اور حشمت ساری حاصل بادشاہ گریبی اس کے ہاتھ میں تو سوچئے کہ اس اسکف آزم کا جو ولی اہد ہوگا اس کی کیا پوزیشن ہوگی اور یہ پوزیشن تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اس وقت کی پوزیشن اور باب کے بعد جو اس منصف سب کی اوپر انہوں نے اس مسلم کی اوپر جو بیٹھنا تھا اس میں جو کچھ پوزیشن ان کی ہو سکتی تھی وہ ظاہر ہے اور اگلی بات وہ جو میں نے پچھلے درس میں کہی تھا یہ مسلمہ دنیا کے ہر مذہب کا ہر ذابطہ اخلاق کا کہ ماں باپ کی عطایت فرض ہے ایک غلط مسلمہ لے دیں مسلمہ ایسا کہ جس پہ کبھی کسی نے تنقیدی نگاہی نہیں ڈالی یعنی اس کو مانا گیا ہے کہ یہ ہے ہی مسلمہ اس میں تو کسی قسم کا شرط و شباہی نہیں ہے آغاز کس بات سے ہوتا ہے کس چیز سے ہوتا ہے اس باپ کا یہ بیٹا یہ اس کا مستقبل پھر وہ باپ بھی ہے جس کے متعلق یہ چیز مسلمہ ہے کہ اس کی عطایت بھی فرض ہے بھت پرستی اس قوم کا شیوہ تھا تو ہیڈ پریس تو آپ جانتے ہیں کہ کس قسم کا بھت تراش بھت گر بھت پرست وہاں یہ بیٹھا ہوا ہے یہ ولی اہد اس کا بات یہاں سے شروع کرتا ہے قرآن خود اپنے باپ سے یہ کہہ رہا ہے ابراہیم باپ سے کہتا ہے کہ قبلہ من لڑا سوچیے تو سہی یہ کیا روش زندگی ہے کہ ایک پتھر کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اسے خود ایک شکل دیتے ہو ایک حیت دیتے ہو اس کی وہ شکل اور حیت جو ہے تمہارے تیشے کی تمہارے ہنر کی رہین منت ہے ایک غلط ہاتھ اگر اس کو لگا دو تو ناک وڑ جائے اس کی اس کا خدا بننا تو ایک در براہا دو ٹھکے کا بھت بھی کوئی نہ اسے خریدے یعنی اس کی ہستی اس کی شکل و صورت اس کا بھت ہونا اس کا خدا ہونا تمہارے ہاتھوں کا رہین منت اپنے ہاتھوں سے اس کے یہ کچھ براتے ہو اور اس کے سامنے پھر سجدہ ریز ہوتے ہو کیا ہو گیا تمہاری مات کو باپ سے کہہ رہا ہے بیٹا آج اس دور میں بھی آپ دیکھئے جہاں کہتی ہیں اولاد بڑی سرکش ہو گئی ہے کوئی باپ ذرا اپنے بیٹے سے کہہ دیکھے ابھی ہو اس کا ہی مہتاج اس کے گھر میں ہے وہ اور باپ ہو اتنی بڑی دولت حشمت کا واضل ہے ذراستا جس کو یہ سب کچھ مل جانا ہے وہ اس باپ سے کہتا ہے تو اس وائے حسمہ پہلی بات تو یہ آگئی کہ غلط بات اگر باپ بھی کر رہا ہے تو اس کو بھی ٹھوکنا ہے آپ نے یہ مسلمہ غلط ہے کہ ماں باپ کی اتائیت فرض ہے اتائیت صحیح بات کی فرض ہے خواہ وہ ماں باپ کہے کوئی دوسرا پہ ہے غلط بات کی اتائیت قتم فرض نہیں ہے خواہ اس کا کہنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو تو پہلی بات تو یہ آگئی اس سوائے حسمہ کی اندر انی آراکہ و قومہ کا فید العالم میں تم ہی نہیں یہ پوری کی پوری قوم جس کو تم نے گمراہ کر رکھا ہے کتنی بڑی کھلی ہوئی گمراہی یہ غلط بینی کے اندر تم ہوتا رہے کیا ہو گیا تمہاری مات کو کیا ہو گیا تمہاری عقل کو اور پھر ساری قوم کو تم بدرہ کرتے چلے جا رہے ہو باپ سے کہا جا رہا ہے ظاہرہ کے بعد باپ کا جواب جو ہوگا اس کے سمجھنے کے لیے کسی افلاتون کے عقل کی ضرورت نہیں ہے ہر گھر میں باپ ہوتا ہے ہر بیٹے کو اس کا تجربہ ہو سکتا ہے بعد میں جواب دیا انیس بٹا چھے علیس ون نائن ور پور سکس کالا اراغبن انتا ان آلہتی یا ابراہیم ابراہیم جبان بند کر کیا کہہ رہے ہو میرے متعلق میں ہی تم کہہ رہے ہو ان خداوں کے متعلق کہہ رہے ہو اور ہمیں تم ورگلا رہے ہو کہ ہم ان خداوں سے بے دار ہو جائیں ان کی پرستی چھوڑ دیں تم کیا کہہ رہے ہو کیا کر رہے ہو تم سوچو تو صحیح اگر تم باز نہ آئے ان باتوں سے تو یاد رکھو تمہیں آف کر دوں گا وہ پہلی بات جو باب کیا کرتا ہے نکال دوں گا یہاں سے دور کر دوں گا اپنے آف سے اور جب تک تم ان باتوں سے باز نہیں آتے میرے سامنے مات آؤ چلے جاؤ یہاں سے وہی مرہ بھی وہی انتری وہی جواب جو آج کا باپ دیتا ہے وہی جواب اس دمانے کا باپ دیتا تھا باپ تو باپ ہی ہوتا ہے جی لیکن قرآن نے یہ کہا تھا نا کہ یہ بوڑے ہو جاتے ہیں نگونسار ہو جاتے ہیں عقل بھی ہوندی ہو جاتی ہے عصاب بھی کمزور ہو جاتے ہیں مزاج بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے ان کی ان باتوں کے جواب میں تلخ نوائی سے کام نہ لیا کرو ان کو جھڑکا نہ کرو آرام سے ان سے بات کیا کرو یہ تھی نا قرآن کی تعلیم کہ اطاعت تو نہیں کرنی ہے اطاعت تو کرنی ہے صحیح بات کی لیکن بتمیض اور گستاخ نہیں ہونا کہ ان کے بس کی بات نہیں رہی کمزور ہو چکے ہوئے ہیں پہلی بات تو ابراہیم کی یہ آتی ہے کہ باپ بھی غلط روش پہ چل رہا ہے بھڑھلے سے اس سے کہہ رہا ہے اور معلوم ہے کہ اس کا متیجہ کیا ہونا ہے یا واقعی کیا ہونے ہیں واقعی وہ ٹھیک ہے اگر اس کے نکال دیتا ہے نہ بھی نکالے اگر یہ خود اس بدپرستی کے خلاف چلے اور اس کو چھوڑ دے تو جو کچھ وراثت میں ملنے والا تھا اس سے تو خود اپنے آپ کو محروم کر لیا انہوں نے یہ بھی ہے باپ کا جواب بھی معلوم سامنے آگئے اتنی سختی سے اس نے جواب دیا ہے لیکن اب اسوہ ابراہیمی کا دوسرا گوشہ جو سامنے آتا ہے قالا سلہم النالی کیا بات ہے ابا جان اللہ تعالی خیر کر یہ ہے جو بات کہی اسوہ ابراہیمی سا استغفر لکھ ربی میں اس کے باوجود یہی کرتا رہوں گا کہ میرا خدا تمہاری حفاظت کرے تمہاری روش کا نتیجہ تو مجھے نظر آتا ہے کہ تباہی ہے میں کوشش کروں گا اس بات کی کہ تم اس تباہی سے بچ جاؤ میں آخر تک کوشش کرتا رہوں گا مجھے معلوم ہے کہ آپ یہ کچھ کیوں کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں اللہ خیر کر میں کوشش یہی کروں گا کہ آپ اس تباہی سے بچ جاؤں کوئی بات نہیں پرانے کریم کے مختلف مقامات میں یہ مقال میں باپ اور اس بیٹے کے آئے ہوئے کیونکہ میرے پیشن نظر اس تقصیل نہیں یعنی پوری تفصیل بیان نہیں کرنا میں نے تو وہ وہ جو خطوط ہیں اور دو خال ہیں اس اسوہ کے اس زندگی کے اس موڈل کے وہ پیش کرنے ہیں اس لیے میں ایک ایک دو دو مثالوں پر اکتفاہ کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا ورنہ اس کے لیے تو میں سمجھ جانا دو تین مہینے بھی کافی نہیں ہوں گے اتنے درست اتنی تفصیل سے قرآن نے یہ دیا ہے اور جسے موڈل بنا کے پیش کیا ہے خدا نے تو اس کی تفصیلات تک دی ہوں یہ موڈل کی ابھی آپ نے دیکھا کہ دو یہ آیتوں کے اندر دونہ رخ زندگی کے کس طرح سے کس حسن و رانائی سے قرآن نے پیش کر دی ہیں غلط غلطی کے خلاف احتجاج خوابات ہی کیوں نہ ہو اس کے بعد صورت یہ کہ اس باپ کی اس تیز کے اوپر بھی دھیان دیا گیا ہے اور گستاخی نہیں ہونے دی بتتمیز ہی نہیں ہونے دی سرکش ہی نہیں ہونے دی بت پرست بھی تھی وہ قوم اور اس زمانے کے عام روش کے مطابق ستارہ پرست بھی تھی ستارہ پرستی اس دور میں عام تھی اب اگر تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بت پرستی کے خلاف بڑی محسوس سی شکل میں ہی ایک دلیل دی جا سکتی ہے کہ وہ ٹھیک بات ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تم اس کو ایک خدا کی شکل دیتے ہو ونہ مٹی رہ موڑو ہندہ ہے ایک پتھر کا ٹکڑا ہوتا ہے اس میں سے تو تم خود اس کو تراش کے خدا بناتے ہو اور اپنے آتھوں کے بنائے ہوئے خدا کے سامنے جھکتے ہو بڑی محسوس چیتی ہے لیکن یہ جو ستارے تھے ستارہ چان سورج اجرام فلکی اب ان کے متعلق انہوں نے جو ان کو اپنا دیوتا بنایا ہوا تھا تو وہ تو ان کا جو نظام ہے اس کو دیکھتے تھے آج کی دور میں یہ بات آسان ہے اور ہم نے کبھی غور بھی اس پہ نہیں کیا کہ یہ ستارے کس طرح اپنے وقت پہ تلو ہوتے ہیں کس طرح چمکتے ہیں کس راستے سے یہ اپنے منازل تیہ کرتے ہیں کس طرح سے غروب ہوتے ہیں کون سا تارہ کتب کا ہے کہ جو اپنا مقام ہی نہیں چھوڑتا چان منازل کیسے تا کرتا ہے سورج کس طرح سے مشرقین میں گرمیوں کی انتہا میں جون میں کہاں سے نکلتا ہے دسمبر میں کہاں سے وہ تلو ہوتا ہے کن راستوں میں جاتا ہے آج یہ چیز ہمارے ہاں کا چوتھی پانچویں جمعات کا طالب علم جانتا ہے لیکن اس دور کا تو بڑے سے بڑا دانشوار بھی نہیں یہ بات سمجھ سکتا تھا تو یہ ہوتا کیا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ انہیں خدا نہ سمجھتا تو اور کیا سمجھتا یہ تو وہی کی تعلیم تھی جو یہ بتا رہی تھی کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا اب یہ مقام آتا ہے کہ قوم کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا اب ہمارے ذہن میں تو یہ ہے نا کہ خدا کی طرف سے کہ آگ لینے کو جائے پہ امری مل جائے یعنی نبی کے اپنے اندر کوئی اس قسم کی خصوصیت خوبی وغیرہ کچھ نہیں ہوتی بس وہ تو ایک وہ ایک مشین سا ہوتی ہے پروڈاکس سا ہوتا ہے خدا اس کو کوئی بات کہہ دیتا ہے وہ آگے پہنچا دیتا ہے یہی بات نہیں ہوتی بہت بڑا معلم تھا یہ اور معلم کو تو خود تعلیم کے بلانتری مقام کے اوپر ہونا چاہیے اب دیکھئے قرآن کس طرح سے بتاتا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ نبی ان کی اس غلط روش کے خلاف احتجاج کرے انہیں سمجھائے کہ ان کی قیفیت کیا ہے خود اس نبی کوئی علم کتنا حاصل کرنا پڑتا تھا جب ہی جا کے بات کر سکتا ہے نا دوسروں کے ساتھ ورنہ اگر وہی کی بتائے ہوئے چار سکرے بہرادے اور اگلے اس کے خلاف کوئی دلیل دے دیں کوئی اعتراض کر دیں تو پھر یہ چوب کے بیٹھ دے گا کہ ذرا ٹھہر جاؤ تو رو پوچھا ہوا میں مقام نبوکت عجیب چیز ہے وہی تو اس کی اپنی محنت و پاوش و فکر کا نتیجہ نہیں ہوتا تھا وہی کو پیش کرنے کے لیے جس حکمت کی ضرورت ہوتی تھی اس مقام بلند کی اوپر نبی ہوتا تھا اسی لیے قرآن نے کہا کہ قبل اس کے کہ یہ اپنی قوم سے ان ستاروں کے متعلق کو گفتگو کرتا اور بتاتا کہ وہ خدا نہیں ہو سکتے وَقَذَالَكَ نُرِي عِبْرَاهِيمَ مَلَقُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُتَلِيمِ کیا بات خود ابراہیم نے اس کائنات کے اندر یہ جس قدر بھی یہ فطرت کے مظاہر کار فرما ہوتے ہیں جس طرح سے سرگرمے عمل ہوتے ہیں یہ کیا کیا ہوتا ہے خود ابراہیم نے ان چیزوں کی اوپر غور و فکر کیا اور یہ چیزیں ان کے اوپر منکشف ہوئیں اس کے اوپر کہ یہ کس طرح سے کاروبار چل رہا ہے یہ کچھ کرنے کے بعد جب اسے یقین ہو گیا وَالَيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ خود یقین ہو گیا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو پھر بات کی اس نے جا کے ان سے دیکھتے ہیں موڈل قبل اس کے کہ آپ دوسروں کی کسی غلطیوں کی اوپر اعتجاج کریں اس کی تصحیح کے لئے کچھ کوشش کرنا چاہیں اس کے متعلق اعتراض کریں آپ کو خود کمپیٹنٹ ہونا چاہیے اس سبجٹ کے اوپر جانب آپ بات کر سکتے ہیں دوسرے سے لیکن آپ سمجھئے کہ انہی انبیاء کے نام لینے والے بعد میں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے نبی کی یہ صورت ہوتی ہے اور نبی جو اس وعہ حسنہ پیش کرتا ہے اپنا وہ یہ ہے کہ ان کے نام لینے والے اس کے متبعے جو ہے اپنی زندگی کو جب اس موڈل میں ڈھالیں گے تو ان کے لئے ضروری ہے کہ جس سبجٹ کے اوپر دوسرے سے بات کرنی ہے اس سبجٹ کے اوپر وہ کمپیٹنٹ ہونا چاہیے ان کو جب ہی وہ معلم ہو سکتا ہے جب ہی وہ معترض ہو سکتا ہے جب ہی وہ مسلح ہو سکتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ پہلے ابراہیم نے خود ان چیزوں کی اوپر اور فکر کیا اور معلم کیا کہ یہ کارزاہ کائنات چل کیسے رکھتا ہے لَوَلَيْيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ یہ بڑی چیز ہے جو قرآن کہہ لیا ہے کہ خود پہلے یقین ہونا چاہیے کسی بات کرنے سے پہلے پھر دوسرے سے بات کرنی چاہیے اور یہ کچھ کرنے کے بعد اب آیا عبرالی صلی اللہ علیہ السلام سوام کے سامنے فَلَمَّا جَنَّا عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُقِنِينَ اسی سورہ انام کی چھے جو ہے میں نے پہلے کہا وہ چھہتر تھا سکس اوور سیونٹی سکس اس سے آگے ہے یہ سیونٹی سیون اور آگے آیا چاہتی جو فَلَمَّا جَنَّا عَلَيْهِ اللَّهِ لُقْرَعَا قَوْقَبًا آیاں سے پھر ایک اور بات سنڈی قرآن میں آخر میں جا کے یہ کہا ہے کہ یہ وہ دلائل تھے جو ابراہیم نے دیئے ان لوگوں کے خلاف اور جن کا جواب ان سے نہیں بن پڑا جس کو عربی زبان میں ایک لفظ ہے حدث جسے کہتے ہیں ایسی دلیل جس کا جواب نہ بن پڑے تو گویا یہ بات جو تھی دھاندلی سے منوانے کی نہیں تھی دلیل و برہان سے منوانے کی تھی تو اس اسوہِ اسمہ میں دوسری چیز ہمارے سامنے یہ آئی کہ جس پرابلم یا مسئلہ کے متعلق آپ نے دوسروں کی اصلاح کرنی ہو ان سے بات کرنی ہو پہلے خود اس کے اوکر کمپیٹنٹ ہو جائی ہے پھر دوسرے سے بات کیجئے تو دھاندلی سے نہیں دلیل و برہان کی روح سے بات کرنی ہوگی سمجھانے کا طریقہ آپ دیکھئے ابراہیم علیہ السلام رات ہوئی ستارہ نکل جمکتا ہوا کشارے کرتا ہوا آنکھوں سے اپنی تابانیوں اور رانائیوں سے دلوں کو لبھاتا ہوا قالا حیضہ ربی اچھا انہوں نے کہا اس کی پرستش کرنے لگے تھے انہوں نے کہا ابراہیم نے کہ اچھا تم یہ کہتے ہو کہ یہ ہے میرا رب اسی وقت کچھ نہیں کہا کہا ذرہ رجائیے ٹھائے جائیے یوں ہی بحث میں نہیں ملج گئے کہ تمہاری آسی کی دیاسی تمہیں اس کو بات چاہتے ہو تمہیں اسے یہ کہتے ہو میں ہونے جاڑی ہوں سوال نہیں ہے یہ اسوا نہیں ہے تارک جائیے پھر جائیے فَلَمَّا عَفَلَ جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ ہاں وہ جو تم کہتے تھے نا کہ یہ ہے وہ خدا تو وہ ہے کہاں ہے وہ خدا وہ فَلَمَّا عَفَلَ کسی خدای کے مدعی کے لئے یہ ثابت کرنے کے لئے کہ تُو خدا نہیں ہو سکتا انتظار کرنا بڑھتا ہے کہ وہ غروب ہو جائے تو پھر خود ہی اپنی خدای کے خلاف دلیل ہو جائے گی اس کو غروب ہونے دیجئے جب تک وہ تارانیوں کا مالک ہے چمکتا ہے آپ کی دلیل نہیں مانے گا اس کا غروب ہو جانا اس کے خلاف خود دلیل بن جائے گا کہ تُو خدا نہیں ہو سکتا فَلَمَّا عَفَلَ قَالَ میں اسی ستارے کی نہیں کرتا کوئی بھی ایسی ہستی ہو جو ایک وقت میں چمک رہی ہو جناب چکا چون کر رہی ہو اس کی یہ چمک آنکھوں کو نگاہوں کو خیرہ کر رہی ہو دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ عبدیت در کنار ہے ہمیشہ وہ چمکتا ہوا رہتا ہے اگر وہ غروب ہو جاتا ہے سن جاتی ہے اس کی یہ چیز تو اس کو دعویہ خدای ججتا نہیں ہے میں ایسوں کو خدا نہیں مانتا فَلَمَّا رَأَ الْقَمَرَ بَاظِغًا قَالَ حَذَرَ فِرْتَان نمودار وہ ستارے سے کہیں زیادہ تابانیاں لیے ہوئے تلو ہوتا ہے چاند دیوتے کے سامنے تو کون نہیں جھکتا سارے نہ جھکنے والے بھی کون اس کام اس کو ماموں تو کہتے ہی ہیں آج کے ہمارے موجوان تو ماہی کے متعلق نہیں جانتے وہ کتنی بڑے پیار کی بات ہوتی ہے ماموں کے متعلق یہ کیا جانے گی ہمارے ہاں ماموں کا اور بھانجے کا رشتہ بڑا پیار کا رشتہ ہوتا ہے یہ بات بچوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتی یہ جب بادل گرجتا ہے بجلی چمکتی ہے تو بجلی پڑتی بھی ہے نیچے آ جاتی ہے تو مر جاتے ہمارے ہاں ہم بچوں میں ہمارے ساتھ یہ بات تھی ماموں کے بھانجے تو ایسے وقت میں اکٹھا نہیں جانے دیتے تھے کہ بیلی دیخ میں سکھائے گی تو تانو سنا کرتے ماموں کے بھانجے ایسا ہوتا تھا تو چاند کو خدا نہ ماننے والے بھی چندہ ماموں تے سارے کہنے تھی تو یہ چاند جو ہے یہ بہت اولی دور سے دیتا مانا جاتا تھا یہ خدا مانا جاتا تھا جب یہ چاند ممودار ہوا باز غن یہاں لگ دیکھئے ستارے کے مطلق کبھی نہیں کہا کہ اتنی بڑی چمت کی چاند کے مطلق کہا کہ اس سے زیادہ چمت تھی تابانیاں رنائیاں اس کے اندر تھی تو نمیرار ہوا کہا کہ اچھا تم یہ کہتے ہو کہ یہ ہے میرا رب اس کے سامنے جھکنا چاہیے فَلَمَّا أَفَلَا قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الزَّوَالِينَ وہ بھی جب غروب ہوا تو کہا کہ کہیے اگر میں تمہاری بات میں آ جاتا اور اکنے سامنے جھک جاتا تو جب یہ سامنے باقی نہ رہتا تو پھر کیا ہوتا یہ غنیمت ہے کہ مجھے کتنی فراست کتنی نگاہ کے اندر نورانیت عطا ہو گئی ہے کہ میں دوبنے والے اور نا دوبنے والے کے اندر تمیز کر سکتا ہوں یہ اس کا بڑا فضل ہے جو مجھے فَلَمَّا أَفَلَا قَالَ يَا قَوْمِ هِنِّي بَعِيُمْ مِمَّا تُشْرِقُونَ وہ بھی ڈوبا کہا گیا ہے میری گاؤں اب اس سے آگے تو تمہارے کوئی اور خدا نہیں نا یعنی ہے یہ جو عجران فلکی میں جب سورج بھی آگے ہے تو تو آخری خدا آگیا نا کہا انتہا ہو گئی نا تمہاری خدای کی اور تمہارے خداوں کی اس سے بعد تو کوئی اور خدا نہیں نا تم مانو گے نہ کوئی ہے اور جب اس کی بھی یہ قیفیت ہے کہ اس وقت ہے اور دوسرے وقت میں نہیں ہے تو اس کے بعد تم یہ کیا کہو گے لہٰذا اب مجھے اعلان کر دیں جیجئے کہ یہ شرک ہے یہ خدا نہیں ہو سکتے ہر وہ جو اس وقت ہے اور کل کو نہیں ہے جو آج چمکتا ہے کل غائب ہو گیا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا اس لئے میں تمہارے اس شرک سے بری عظیمہ ہوں بیگار ہوں اس سے ادھر سے تو بیگار ہوں یہ تو حصہ الہا ہے یہ بھی خدا نہیں یہ بھی خدا نہیں یہ بھی خدا نہیں تو پھر اس کے بعد کیا کمیونس ہو جائے آدمی کہ ہے ہی نہیں لا صلاتی لا قلیسہ لا الہ وہ تین فکروں میں یہ اقبال بہت دور کی بات تھی پورا پروگرام ان کا یہ لے آئے سامنے کرنا ہم اندر مقام آتش نگاہ لا صلاتی لا قلیسہ لا الہ یہ کرتے یہ ہیں کہ پہلے تو یہ بادشاہوں کے خلاف اٹھتے ہیں کہ کیا حق حاصل ہے اگر ایک شرکوں کے اتن لوگوں کی اوپر اپنی حکومت جدائے اور اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں دوسرے بھی حتیٰ کہ مذہبی بیشوائیت بھی ساتھ ہو جاتی ہے اس کو نکال دینا چاہیے ٹھیک ہے وہ ان کو نکال لیتے ہیں ان کی مدد سے تو پھر ان کے پیچھ پیڑ جاتے ہیں پھر ان سے کہتے ہیں کہ امیان صاحب کیا حق ہے آپ کا کہ محنت تو دوسرا کرے اور آپ بیٹھے ہوئے کھاتے رہیں پھر ان کو چلتا کرتے اور اس کے بعد اگلی چیز ہے جہاں وہ کہتا ہے کہ تھوکر کھا جاتے ہیں کہ پھر یہ الہ کو نہیں ماندے اس دمانے سے لا یا ویکیم پیدا ہوتا ہے زندگی میں اور اقبال کہتا ہے کہ زندگی کبھی ویکیم میں جیتی نہیں ہے انسان کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ اگر خدا پہ ایمان چھوڑ دے تو شادان پہ ایمان لے آتا ہے ایمان اس نے لانا ہوتا ہے تو اب یہ انہوں نے کہہ دیا کہ سورج آخری تمہارے ہاں کا خدا ہے جو آ گیا اور اس کے بعد ختم ہو گیا تو اب تو اس سے بڑا کوئی اور آنے والا نہیں ہے یہاں تم ختم کر دے تو یہ لا کا حصہ ہو گیا کہا کہ اس لا کے بعد میں اپنی پوری توجہات کا مرکز اسے مناتا ہوں دیکھئے آپ عزیزان مند کس ربط میں بات کے لیے آ رہی ہے یہاں کون سا خدا کہا کہا اس خدا کو میں اپنی توجہات کا مرکز مانتا ہوں جس نے یہ ستارے بنایا یہ چاند بنایا یہ سورج بنایا یہ کائنات بنائی جرا اور بنائی یہ نہیں کہ پہلے سے کوئی مدینی موجود تھا اس سے اس نے گھر کے بنا دی تمہارے پاس پتھر اگر نہ ہو تو تم اپنا خدا بط بنا نہیں سکتے ہیں یہ ہے قرآن یہ ہے عزیزان مند یہ دلائل ابراہیمی اس خدا کو میں خدا مانتا ہوں کہ جو کچھ میں سے یہ کچھ منا سکتا ہے اور یہ خدا کے جو بنے ہوئے بھی اس وقت ہیں اور دوسرے وقت میں ڈوب جاتے ہیں ذرا مقابلہ کر کے تو دیکھو میرے خدا کا اور ان خداوں کا وجہ تو وجیہ للہ فتر حنیثن کے معنی ہوتا ہے ہر طرف سے موڑ کر رخ موڑ کر نا کی سیر جتے کہتے ہیں ادھر ادھر دیکھے بھی نا انسان کہا اس کے بعد تو اس کی ضرورت نہیں کہ میں یہ کھڑا ہو کے کہیں دیکھوں کہ شاید یہ خدا ہو جائے اور شاید وہ خدا ہو جائے میں اپنی توجہات کا مرکز اس ذات کو اس اسٹی کو بنا رہا ہوں جس نے اس موری کائنات کو عدم سے وجود میں لے آیا بغیر کسی پہلے ساتھ کا میٹیریل سے ان کو وجود میں لے آیا وہ ہے خدا کہلانے کے قابل سمجھ لیا یہ ہے وہ چیز ہواہجہ ہکامہ بات ساری دلیل کے روح سے دلائل سے ہی اس پہ مہنچاتا ہے اور دلیل وہ حجت ہے کہ جس کے خلاف دلیل نہیں دی جا سکتی کیا دلیل دیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ واقعی اس وقت تھا اور ڈوب گیا غروب ہو گیا کیا دلیل دیں گے جب وہ کہتا تھا کہ آخری بھی تمہارا یہ جو تھا شمس اور سورج وہ بھی تلو ہوا اور غروب ہو گیا اس کے بعد کیا شمس کے بعد تو بھی آتھا ہی نہیں ان کا دلیل ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ دلائل قرآن کریم نے بتائے ہیں تین درجے قد ارسلنا رسلنا بالبیانات اس نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا پہلی چیز دلائل کے ساتھ دلائل کی روح سے وہ لوگوں کو قائل کرتے تھے غلط اور صحیح میں امتیاز سکھاتے تھے والکتاب پھر اس کے بعد ہم نے جاتا ہے کہ وہ آنین دی یہ دلائل سے قائل کرنے کے بعد قانون آتا ہے دلائل سے قائل کیے بغیر جو قانون ہوگا وہ دھاندلی ہوگی قانون وہ ہے جسے قلب و دماغ صحیح تسلیم کرے تو پہلی چیز جو آتی ہے انبیاء اکرام کا جو مسلک ہے حق کو پیش کرنے کا دلائل کا مسلک آپ بغیر دلائل و براہین کے عزیز آنے مند کسی کو قائل کاری نہیں سکتے اور قائل ہونا یعنی دل و دماغ کا رضا مند ہونا کسی بات کی اوپر اسی کو تو ایمان کہتے ہیں دلائل کے ذریعے سے یہ کچھ ہو اب یہاں سے بات کر گئی جب تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی جو انہوں نے کی وہ جو بھت تھے ان کے خلاف تو باپ سے بات شروع کر دی ستارے تھے جن کی پرستشے کرتے تھے ان دیوتاؤں کے خلاف اس طرح دلائل و براہین سے قوم کو انہوں نے لا جواب کر دی تو چرچہ تو ہونا تھا چرچہ ہوئے کہاں تک بات پہنچی بات تو انتہا تک پہنچاتے ہیں نا یہ پریس بادشاہ سلامت تک کہ قیامت آگئی مملکت کے اندر آپ نے کچھ سنو بھی ہے کچھ معلوم بھی کیا ہے ہو جائے رہا ہے سب سے بڑے پروہد کا بیٹا پہلے تو یہ ہمارے ان بدھوں کے خلاف یہ کچھ کیا تھا اب یہ جو ہمارے اجرام فلکی ہمارے دے ہوتا ہے وہ ان کے خلاف سب تبلیٹ کرتا پھرتا ہے اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے لا جواب کر دیتا ہے بلائیے اس کو عزیز آن امان بادشاہ وہ جسے نمرود کہا جاتا ہے وہ تو فیران تھا نا جس نے کہا تھا کہ انا ربکم الالا میں ہوں تمہارا ان داتا وہ بھی ایک دفتی حرق تھی یہ اس سے بھی آگے جاتا ہے عَلَمْ تَرَى الَلَّذِي حَاجَّ عِبْرَحِيمَ فِي رَبِّهِ کہا کہ تم نے اس بادشاہ کے داستان پر بے غور کیا جس نے عِبْرَحِيم کے ساتھ یہ خجتیں شروع کی وہی بات جو میں نے ابھی کی ہے ایک ٹکڑا ہے اس میں چار لفظ ہیں پہلے اس دلیل کو لے آؤں تو پھر بتاؤں گا یہ چار لفظ کیا ہیں ان چار لفظوں کے اندر تو ساری جان ہے اس بات کی جس کے لئے قرآن نے دور آیا اس سے اِذْ قَالَ اِبْرَحِيمَ رَبِّيَ اللَّذِي يُحْجِي وَيُمِیتْ تو اس نے پوچھا کہ تم جو ان کو خدا نہیں مانتے اس خدا کو تم خدا مانتے ہو اس کی خصوصیت کیا ہے اس نے کہا کہ وہ خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے جو موت دیتا ہے زندگی اور موت جس کے اقتدار کے اندر ہے کوئی انتہا والی بات تھی نا جو کہی کہ میں تو اس خدا کو خدا کہتا ہوں اور اس کو منواتا ہوں جو زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے سنئے عزیز آنِ من قَالَ اَنَا اُحْجِي وَا اُوِیتُو زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے جس موت کی سزا پانے والے کو چاہوں چھوڑوں جس کو چاہوں باتی کی تفصیل زندگی اَنَا اُحْجِي قرآن عزیز آنِ من ہر بھی جاننے والے جانتے ہیں انہی کے معنی بھی وہی ہوتے ہیں لیکن انہی تو ہوتا ہے جہاں کچھ چھوڑا سا انکسار ہوتا ہے کہ میں یہ ہم یہ جانتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں دیکھا یہ بادشاہ کی زبان ہے ہمارے ہاتھ میں ہے موت اور زندگی افراز کی عزو چار لفظ آئے اور اس میں قرآن نے عزیز آنِ من جسے میں کہا کرتا ہوں تت کر کے رکھ دیتا ہے ساری بات بیان کر دی کہا یہ نخوت یہ تقبر یہ تمرد یہ کیوں تھا اس کو یہ کس بھرتے پہ یہ کچھ کہتا تھا اس لیے کہ ان اتاہ اللہ الملک بادشاہت جو حاصل تھا حکومت کا نشہ تھا یہ آہا کسی دلیل کی بنا پہ نہیں کہہ رہا تھا ہم نے واقعہ نہیں بیان کر رہا تھا صرف ایک دلیل تھی حکومت ہمارے ہاتھ میں اقتدار ہمارے ہاتھ میں ہے اور کہا اس اقتدار کے نشے میں مدھوش اس قسم کی باسے کھر تھا اسوہ ابراہیمی دیکھا کبھی شرابی سے گفتزو کرنے کا نوکہ آپ کو ملا ہے اچھی بھلی معقول بات اس سے کہیے تو اگر کہنا آئے سانو کان کیا ہوا ہے اب آپ اس کو اگر دلیل کی روح سے اسی انداز سے یرو کریں تو بے فائدہ چیز ہے جو نشے میں مدھوش ہے اس کو اس لائن کے اوپر اس کا جواب دیا جائے سکتا تھا لیکن اسوہ ابراہیمی یہاں مقصد مناظرہ دیتنا تو تھا نہیں مقصد کو اسے لا جواب کرنا تھا اب وہ فوراں اس لائن کو چھوڑتے ہیں جس کے متعلق وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ گیا کیا کہنا چاہتا ہے اور ہو سکتا ہے ابھی ثابت کر کے بتا دے کہ یہاں جو سامنے کھڑا اس کو دلوار کا ازم دے مار دے اس کو مار دے تو یہ دلیل پیش کر دے گا ثبوت پیش کر دے گا اپنے دعوے کا ابراہیم وہاں کڑے ہوئے لگے نشے میں باتیں کہا رہا ہے کہا بات اچھا کہا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تمہاری خدا ہی اگر ہے تو اس کو کل مغرب سے نکال کے بتاؤ جی وہ نظری دلیل تھی جسے وہ یہ کہا یہ ثابت کرنا کہ موت اور حجات قانون خداوندی سے وابستہ ہے یہ ایک نظری چیز ہے جو اسے ہی سمجھائی جا سکتی ہے جو دلیل و حجت کو سمجھنا چاہے محسوسات میں یہ بات نہیں آتی محسوسات میں اس کے حق میں بات جاتی تھی کہ وہ ابھی مروا دے گا سمجھے یہ کہ اس کو محسوس دلیل دینی چاہیے یہ نظری اور تعلیمی بات نہیں مان سکتا دماغی ٹھکانے نہیں ہے مدھوش ہے کہا بہت اچھا ساتھ اگر آپ کی بادشاہی کے اقتدار اتنا بڑا ہے تو یہ سورج مشرق سے نکلتا ہے میں کہتا ہوں یہ میرا خدا ادھر سے نکالتا ہے ٹھیک ہے تمہاری خدایی اتنی بڑی ہے تو اس کو کل ذرا مغرب سے نکال کے تو بتا دیجئے کیوں جی ہے دعویٰ اس کا ٹھیک ہوا شرط بڑھتے ہو آپ آپ سے کل تک کے لیے اس کا ترجمہ یہ ہے صحیح ترجمہ ہے یہ اس نوز کا دو بٹا دو سو اٹھاون ٹو فائیو ایٹ کیا بات ہے عربی زبان کی ہو کیا بات ہے قرآن کی صحیح بات تو وہی مانتا ہے جو اکل ہوش جس کی ٹھکانے پہ ہو جس کی اکل ہوش ٹھکانے نہ ہو تو صحیح بات مانتا گیا وہیٹ اللہ جی تو ہو گیا ادھر نہیں آرے کرنے لگ گیا ریا ہوتے تھا ہوتے کیونکہ دماغ ٹھکانے نہیں اسوہ ابراہیمی دیکھنا ہے عزیزہ نے مانتا ہے مولوی زب ہوتے مناظر ہوتے تو یہ اس بات کی اوپر رات سے صبح کر دیتے دلیلیں دے دے کے اس کا وہ وقت جایا کرتے اپنا وقت بھی جایا کرتے اور کسی بات پر پہنچتے ہی نہیں یہ ہے فراست مومن کہ جب دیکھا کہ یہ شخص مدہوشی کی باتیں یوں کر رہا ہے اس طرف اس کو لائیے کہ جس کا جواب ہی اور نہ سکے اور بات بھی وہ حق بھی ہو یہ بات نہیں ہے کہ وہ غلط بات بنا کر غلط دلیل دیں حقیقت ہے ٹھیک ہے یہ بات ہے نکالو بدھ پرستی کے خلاف اپنی مهم جو تھی وہ شروع کرتی عزیزہ نمان میں نے ابھی ارز کیا ہے کہ یہ وہ اس موڈل کے اس خد و خال ہیں جو خود خدا نے بیان کیے ہیں اس میں تو صحیح تصویر سامنے آئے گی جب یہ میں ختم کروں گا پھر میں یہ ارز کروں گا کہ جب جو ہی موڈل افسانہ نگیس و افسانہ نگاروں کے حتے چلا ہے تو انہوں نے پھر اس میں کس کس قسم دی رنگا میزیاں کی ہیں اور یہی موڈل کس شکل میں پیش کیا ہوا ہے اور ہم باری بدنظیبی کہ یہ خدا کا بتایا ہوا موڈل جو ہے وہ تو ملوم نہیں کہ ان پردوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے اب ہمارے سامنے ان انبیاء کی زندگی کا جو موڈل ہے وہ وہی ہے جو ان افسانہ نگاروں کا تراشیدہ ہے اور میں اب از کروں گا ان ساروں واقعات کے متعلق لیکن ابھی تو ہمیں اسی پہ اکتفاہ اسی تک بحدود رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موڈل کیا پیش کیا ہے بدھ پرستی پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے بدھ قدے ہوں گے پوری منلکت بدھ قدہ تھی اس میں جو پھر کیپٹل سٹی ہے دارو سلطنت ہے دارو سلطنت میں پھر وہ بادشاہ بھی سب سے بڑا بدھگیار اور بدھ پرست تو اس میں تو پھر بہت بڑے بڑے بدھ ہوں گے بہت تعداد میں بھی ہوں گے اب انہیں دلائل و براہین کی روح سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے باپ سے کہا تھا کہ ان کی تو جو حیت موجودہ شکل موجودہ جو ہے وہ تمہارے ہی تیشے کی رہینے منت ہے بڑی امدہ دلیل ہے یہ لیکن عقیدت مندی تو دلیل کو ماننے نہیں دیکھنے یہ بھی نشہ ہوتا ہے اگر کہ نشہ و نشہ میں فرق ہوتا ہے حکومت کا نشہ تو شرابی کا نشہ ہوتا ہے یہ جو عقیدت مندی کا نشہ یہ افیون کا نشہ ہوتا ہے نتیجے کے اعتبار سے تو دونوں ہی ایک جگہ ہوتے ہیں دلیل نہ وہ مانتا ہے نہ یہ مانتا ہے نشہ کے معنی یہ ہے کہ وہ سمجھنے سوچنے دلیل و حدیت کا جو سوچھا آف کیا جاتا ہے اب وہ دو شکلیں ہیں نا میں نے کہا ہے شراب میں بھی ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انا ہوئی امید افیون کے نشہ میں وہ چڑیا بھی اٹھتی ہے دو بڑے بڑے مرزیاں اوڑے ہیں اس کو چڑیا بھی مرزی نظر آتی ہے حقیقت نہ اس کے سامنے ہوتی ہے نہ اس کے سامنے ہوتی ہے نشہوں کی قسمیں ہوتی ہیں ارادت مندی کا پیشوائیت کا نشہ یہ ہوتا ہے یہ ان پتھر کی موردیوں کو خدا برا بیٹھے اب دلائل و برائین کے بعد محسوس شکل میں ان کو بتانا تھا کہ یہ بے باس ہیں یہ بات تھی جو بتانی تھی کہ یہ بے باس ہے چھپا کے بات نہیں رکھی یہ شیوہ نہیں ہے یا مومنانا یا پیغمبرانا کہ دھوکہ دیا جائے کسی کو کہا کہ یوں نہیں مانتے ہونا تم وَطَلَّهِ لَأَقِيدَنَّ أَسْنَامَكُمْ بَعْدَ عَنْ تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ کوئی بات نہیں تم نہیں مانتے نہ کہہ رہے ہو کہ یہ بڑے صاحب اقتدار ہیں قوت ہے جس کے خلاف ہو جائیں یاد رکھو بھسام کر دیتے ہیں راکھ بنا دیں گے تم ان کے خلاف دکستاخیاں کرتے ہو کوئی بات نہیں میں دیکھ لوں گا کہ ان کی کتنی قوت ہے کتنی طاقت ہے کس طرح سے یہ مجرات بناتے ہیں تم جب یہاں نہیں ہوگے یہاں ہوگے تو پھر تو بات ایسی نہیں ہوگی پھر تو مقابلہ تمہارا اور میرا ہو جائے گا ایسا وقت کہ جب تم نہ ہو اور یہی ہوں جو تمہارے نزدیک اتنی بڑی قوتوں کے مالک ہیں کہ جن کے دل میں ان کے خلاف گستاخی کا کلمہ آئے اسے بھزم کر دیتے ہیں یہ ہوں اکیلے اور میں ہوں اکیلہ اور پھر ہم دیکھیں طاقت آزما کے ادھرہ پہ آرہے ہونا رازمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں اس وقت پھر میں دیکھوں گا ان کی قوت کہاں ہے یہ بڑی تیز ہے نا کہ جب تم نہ یہاں ہوگے وہ ہوں تو پھر یہ لڑتے تو یہ ہیں اور اس کے بعد فتح یہ ہوتی ہے وہ ان گتوں کی ہوتی ہے خداوں کی ہوتی ہے وَتَلَّهِ لَا أَكِينَنَّا أَسْنَامَكُمْ بَعْدَ عَنَّاً تَوَلُّ مُدْبِرِينَا اور یہ اعلان کیا ہے دوزہ نہیں دیا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا اِلَّا كَبِيرٌ لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ کیا الفاظ ہے قرآن کے کس طرح مکشک ہے کہتا وہ گئے کسی میلے میں دوسری جگہ ہے اشنان کرنے کے لئے اردوار پہنچے ہوں گے پیچھے یہاں کوئی ایسا تھا نہیں یہ گئے اور یہ جو چھوٹے بودھ تھے کسی کا بازو توڑا کسی کی ٹانگ توڑی کسی کا سر توڑا اور جو سب سے بڑا ان کے ہاں کا مہارمگم تھا اس کو رہنے دیا اسی طرح یا جیسے کہا جاتا ہے وہی تیشہ جو تھا وہ اس کے ہاتھ میں دے دیا بارال اس کو چھوڑ دیا اسی طرح سے یہی بات بتا دی کہ یہ ایسا کیوں کیا تھا ابھی بات آتی ہے الہ یرجعون کی قالو من فعلہذا بے آلہتنا انہو لمن الظالمین اب وہ آئے اور آکے انہوں نے جب یہ حشر دیکھا وہاں اگر نشے میں نہ ہوتے تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ جن کی بے بسی کا یہ علم ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں تو یہ محفوظ رہتے ہیں اور ہم چوکی دار کے ہی چلے گئے ہیں تو کوئی آیا ہے ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے اس نے کر کے رکھ دیا ان کو اور یہ اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکے ہماری حفاظت کیا کریں گے نشے میں نہ ہوتے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی لیکن ایک جگہ قرآن نے بتایا ہے کسی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں کہ یہ سارا دھندہ جو ہوتا ہے یہ سارا روٹی کا ہوتا ہے کتنا بڑا اقدار مملکت کے اندر حاصل چنگی چوکی کھانو چوریاں کھانو ساری دنیا میں بہترین کھانا جو ہوتا ہے وہ ان کے ہاں آ جاتا ہے اور ان کے ہاں تو اُس زمانے میں ابھی ہمارے ہاں یہ ہے پرانے زمانے کے گاؤں میں فصل کی سب سے پہلی چیز پہلا پھل پہلا دود پہلا وہ سارا ان کے ہاں آتا ہے تو یہ بھی تو چیزیں ہیں جس کے لئے انہوں نے نافوز رکھنا ہوتا ہے ان بتوں اور بت قدوں کو یہ ان کی معیشت کا ذریعہ ہوتے ہیں دعائی مجاہ دیتے ہیں پھر آہ کس نے یہ کر دیا جس نے یہ کیا ہے بڑا ظالم ہے وہ قالو سمینا فتن یذکرہم یقالو لہو ابراہیم انہوں نے کہا کہ یہ کہ اس کے لئے کسی سی ای ڈی کے بٹھانے کی ضرورت ہے تو وہ جو باتیں کرتا تھا اعلان اس نے کیا تھا کہ یہ میں کچھ کروں گا وہ وہ ابراہیم بڑا انداز ہے قرآن کا کہنے والا جاتے جو کہتا نا کہ وہ وہ نوجوان جو یہ کچھ کہا کرتا وہ ابراہیم یوں ہے قرآن میں جاتے جو بات کی ہے اسی نے یہ کیا ہوگا اچھا قَالُوا انہوں نے کہا ٹھیک ہے یوں ہی ہونی چاہیے قَالُوا اَنْتَ فَعَلْتَ حَازَ بِعَالِحَتِنَا یا عبراہیم ہوں کہا کہ یا عبراہیم تم نے یہ کچھ کیا ہے اب دیکھئے کس انداز سے وہ لارہے ہیں جس نتے اور مقصد کی طرف لانا مقبوب تھا کس انداز سے لائے جا رہا ہے ان کو قَالَ بَلْ وَعَلَهُ کہا اس بات کو تو بعد میں پوچھتا مجھ سے کہ کس نے یہ کیا ہے قَبِیرَهُمْ حَازَ یہ جو سب سے بڑا ہے یہ تو انٹیکٹ اسی طرح سے بیٹھا ہوا ہے نا فَسَلُوْهُمْ اِنْكُنْ تُمْ يَنْتَغُونَ اس سے ذرا پوچھو نا کہ تیرے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے کس نے کیا ہے سب سے بڑی شادت تمہیں مل جائے مجھ سے یا کسی آر سے یہ تو بعد میں پوچھنا اب ہوا ہے نا کہ اسے کیوں چھوڑ دیا تھا اُسی طرف حَلَهِ يَرْجِعُونَ تاکہ اس کی طرف ریفر کر دیا جائے معاملے کو کہ یہ سامنے بیٹھا کہتا ہے اور کس قدر صحیح منطق ہے یہ سا ہے کہ بابا ان کے متعلق جو تمہارا ایمان ہے کہ یہ جلو میں چھوٹی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں راز بتا دیتے ہیں آسمانوں کے آنے والے واقعات کی پیشنگ دنیا کر دیتے ہیں ان کا تو علم بصیرت اس قدر ہے تمہارے نزدیک تو اس کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا ہے تو یہ جو تم اس قدر تو انہوں پوچھتے ہیں 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 یہ جو بیٹھا ہے صاحب نے اس سے کیوں نہ پوچھے اگر یہ بولا کرتے ہیں تو ذرا پوچھو تجھے تم نے دھاک بٹھا رہا کیا باہر کے آج مہاراج دیوتا نے ہم سے یہ کہا ہے آج دیوزی نے یہ کچھ کہا ہے تو کہتے ہو نا روز ان لوگوں سے انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا کہ اگر واقعی یہ کہتے ہیں تو پھر آج تو وقت ہے ایسا ان سے پوچھے یہ بتائیں خود بتائیں بات صاف ہو جائے گی کہ کس نے ایسا کیا ہے اس سے ہٹ کے آپس میں کہنے لگے کہ یار گلتے ہیں ٹھیک اندر اس سے ہٹ کے الگ آپس میں کہنے لگے کہ بات تو یہ ٹھیک کہتا ہے اور ہماری جو ماری گئی مات تو ہم نے لوگوں کوئی کٹھا کر لیا اس کے سامنے میں قدمہ پیش کر دیا ستیا ناس تمہارا تو ایک دوسرے سے کہتا ہوگا نا کہ تو ہی کیا سی میں نے نہیں دیکھئے تو کہا تم کس مسئلت میں ملکہ بات اس جیسے یہ کرے ہیں نہ ہو سنما نکسو علا روسہ یوں سرنگون ہو کے بیٹھ گئے عجیب مخمص میں پھنس اور کہا ابراہیم ابراہیم نے کہا ہوتا کہ بھئی بات کیوں نہیں آگے آپ چلاتے تفتیش ہو رہی ہے قدمے کی بات میں نے کہی ہے آگے چلاو کہا لقد علمت ما ہاؤلائی ینتکون ابراہیم تمہیں تو پتا ہے کہ یہ بولا نہیں کرتے ابراہیم تمہیں تو پتا ہے اس لیے بھی کہ تم تو اجنبی نہیں ہو تم تو اس گھر کے بیٹے ہو جہاں یہ بنائے جاتے ہیں گھڑے جاتے ہیں تمہارے تو ساندھے یہ سارے بھت بھنتے ہیں کیا بات ابراہیم تمہیں تو پتا ہے نا یہ کہ یہ بولا نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتا ہے جنہیں تم بھوکہ دیتے ہو نا بولا کرتے ہو میں تو ان کی خاطر یہ بات کہہ رہا ہوں ذرا سمجھاؤ نا ان کو کہ بولا کرتے ہیں مجھے بھی پتا ہے اور کہا کہ تمہیں بھی پتا ہے کہ یہ بولا نہیں کرتے یہ جو ان کو تم نے اکٹھا کیا بات تو ان تک پہنچانے کی ہے کہ یہ بولا نہیں کرتے سوکھی عزیز انہمان کیسا عجیب طریق تھا یہ اس مقام پہ لانے کے لیے کہ یہ کن کی پرستش کرتے ہیں اور عوام کو بتانے کے لیے کہ یہ لوگ تم سے کن کی پرستش کرواتے ہیں اور وہاں پھر ان سے قالا افت عبدون من دون اللہ ما لا ینفعوکم شیعن ولا یدرکم فا بتاؤ تو سہی کہ تمہیں نفع نقصان پہنچانا تو ایک طرف جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے پھر ان کی قیفیت یہ ہے کہ ان کے سامنے ایک واقعہ ہوتا ہے وہ بتا نہیں سکتا کہ یہ کس نے یہ کیا وہ تمہارا سکتے ہیں ان کو اپنا خدا بنائے ہوے ان سے تو عام انسان زیادہ افضل ہے کہ وہ کام از کام چھوٹے درجے بھی صحیح ہاتھ صحیح اپنی افاظت تو کر سکتا ہے بتا تو سکتا ہے کہ میرے ساتھ کس نے کیا ہے تم نے کہ ہر فرد وہ ادنا سے ادنا کیوں نہ ہو اس بڑے سے بڑے دیوتا سے افضل ہے کیا ہو گیا تمہیں کہ اس کے سامنے تم دھوکتے یہ ہے انداز تسوائد رہیمی بات سمجھانے کا انداز اففل لکم ولمات عبدون من دون اللہ افادا تاقلون وہاں اس نشے سے نکلو اقل و فکر کی دنیا میں آؤ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں تم سے غدر دستی نہیں منوانا چاہتا میں تمہاری اقل و فکر کو اپیل کرتا ہوں کہ ذرا غورو تو دبردے سوچو تو صحیح جو میں کہہ رہا ہوں ہے کوئی جواب تمہارے پاس اس کا جی عوام کے سامنے یہ بات ہو رہی انہیں پتہ ہے خدای ہاتھوں سے نکلے جا رہی اس کا جواب کیا ہے جواب تو کوئی نہیں رد عمل کیا ہے وہی جو ہر دور میں ہوتا ہے ان کی طرف کیا رد عمل ہے قانو ہرے کرو عوام سے کہا اٹھو جنا دو اس کو بھزم کر دو توا کر دو تمہارے دیوتاؤں کے حق میں یہ گستاخی کے الفاظ بول رہا ہے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے جو کوئی اس کے ساتھ کہا ہے اٹھو یہی جواب ہوتا ہے آفر ہے مرتض ہے عوام کے سب کر دو اور ایک ٹکڑا قرآن نے کہا ہے ساری بات کہا گیا ان کا لفظ ہوتا ہے نا یہ اٹھو اسے پکڑو آگ میں جلا دو بسم کر دو تباہ کر دو اور اس طرح اپنے دیوتاؤں کا بول بالا کرو قرآن کہتا ہے وَمْسَرُوا آلِحَتَكُمْ اِنْكُنْ تُمْ قَالِمِينَ یعنی وہ دیوتا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تھے تم اس کو آگ میں ڈال کے ان کا بول بالا کرو پھر امت اٹھو کیا بات وہ اپنا بول بالا کرانے کے لیے تمہاری اس قوت کے پھر آجائے انہی کے قون ہیں یہ سارے یہ کہتے ہیں بول بالا کرون کا معاملہ یہاں تک آپ ہوں میں قرآن کے مختلف مقامات میں تفاصیل دی میں ایک ایک آیت نہیں لاتا بشمار آیات میں یہ چیز ہے اگر زیادہ تفصیل تو اس میں تو یہ تفصیل ہے ہر مقام کی آیت یہاں میں ایک ایک مقام آپ کے سامنے لارہا ہوں بات اسی سے ساری واضح ہو جاتی یہاں تک معاملہ کون جاتی قرآن کریم بتاتا ہے کہ انبیاء کرام کے پروگرام میں ایک اور بات آتی یہ میں نے شاید ریفرنس نہیں دیا اکیس بٹا سٹھ سٹھ اور اس سے اگلی آیا تک یہ ہرے کو ہو والی بات جو تھی کہ اٹھو جلاو بھضم کرو نہیں ایک بات وہی ہے اس کی صحیح بات تو میں دیا ہاں انہوں نے بھڑکایا ان کے جذبات آتش انتقام کو شولہ باری ہیں ان کی جو تھی ریز کی یہاں تک بھڑکایا ان کو یہاں الفاظ سے میں آگے چل کے جب ارز کروں گا روایات میں یہ قصے کیسے بیان ہوئے ہیں تو وہاں یہ کہا رہا کہ انہوں نے آتش ان کام کو بھڑکایا ہم نے ایسا دریقہ کیا کہ اس سے ہی بگڑا اس سے وَأَرَادُ بَهِ قَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَكْسَرِينَ یہ ایک لفظ ہے جس سے میں بات ساری آگئی ہے کہ یہ سچ مجھ کے علاؤ نہیں وہاں ڈیکائے گئے تھے لکلیاں نہیں جلائی گئی تھی اس میں ابراہیم کو ڈالا نہیں گیا تھا جیسا وہ آگئے ہے کہ وہ پھر وہ آگ پھول نہیں بن گئی تھی اس میں اس ابراہیم ایسے نہیں نکلے تھے ارادو بہی کہہ دن پہلے تو ارادو کہ انہوں نے ایک پلان کیا کہتے ہیں خفیہ پلاننگ کو اور وہ بھی ارادو ہے یعنی ایکچولی وہ وہ ایکچولی نہیں انہوں نے ابھی ایگزیکیوٹ کیا تھا اس کو عملا نہیں وہ سامنے لائے تھے انہوں نے ایک پلان کا ارادہ کیا تھا صرف اور ہم نے فجعلنا ہم الاخصرین ہم نے وہ ان کا ارادے میں ہی تھی ابھی وہ پلاننگ کی بات تو ہم نے وہی سے اس کی معاملوں کی ختم کر دیا ودہ جائے نہ ہو محفوظ نکال کے لے گئے ابراہیم کو اور یہ کیا نکالنا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہجرت کا مقام چنانچہ یہ ہے وہ مقام ہجرت ہر نبی کے پروگرام میں عام طور پر یہ مقام آتا ہے یہ ہجرت جو ہے یہ فرار نہیں ہوتا جان بچا کے بھاگنے کا نام نہیں ہوتا نبی کا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خطہ زمین میں خدا کا نظام قائم کرے وہ جہاں پہلے ہوتا ہے سب سے پہلے وہاں کی وہ قوم اس کی مخاطبہ ہوتی ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ وہیں یہ نظام قائم ہو جائے پہلی کوشش وہی ہوتی ہے ہونی چاہیے نیچول ہے وہ کوشش کرتا رہتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں اب کوئی امید نہیں اس کی تو وہ اپنی باقی عمر اور باقی اپنی کوششیں یہ جانتے ہوئے کہ یہاں اس کی امید نہیں ہے خامخواہ کے لئے گایا نہیں کرتا پھر اس کے سامنے تو اس مقصد ہوتا ہے اس قرآن ارض کے کسی خطے میں نظام خداوندی قائم کرنا یہ یہ چیز کو اسی خطے کے اندر کرنا ہے وطن کی زنجیریں اتنی محکم نہیں ہوتی جو اس کے پاہوں میں پڑ جائیں کہ وہ جانتا ہے کہ یہاں نہیں ہو سکتا اس کے باوجود وہ ہی میٹھا رہتا ہے وطن اس کے نزدیک کوئی شاہ نہیں اس کی حیثیت اتنی ہے کہ وہاں پیدا ہوتا ہے حلوقات ہوتے ہیں یہ چاہتا یہ ہے کہ یہی یہ چیز ہو جائے تو اچھا ہے لیکن جب وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ یہاں اس کا امکان نہیں ہے تو پھر وہ باقی عمر اور باقی وقت وہاں بیٹھ کے زائد نہیں کرتا مقصد تو اس کا کسی جگہ خدا کے نظام کو قائم کرنا ہوتا ہے یہاں نہیں ہے جہاں امکان ہے وہ وہاں جلا جاتا ہے نبی ایسے وقت پر اس مقام کی طرف چلا جاتا ہے جہاں اس مقصد کے حصول کے امکانات زیادہ روشن ہوتے ہیں اسے حجرت کہا جاتا ہے کتنے حسین لفظ ہیں جن میں نبی کے اس ارادے یا اس عمل یا اس اقدام کو بیان کیا گیا ہے قرآن ہے عزیزان امان دو لفظوں میں اس ساری بات کیا جاتا ہے جو ہم صفوں میں بھی بیان نہیں کر سکتے یہ 37 صورت کا نمبر بعد وہی آگئی وہی انہوں نے ارادے کیے کہ فکر دو اس کو جلا دو بھتم کر دو خاراک کر دو اس کو انہوں نے ایک خفیہ سازش کا ارادہ کیا اور ہم نے ان کے اس ارادے کو ہی پست کر دیا کہ وہ عمل میں آنے ہی نہ پائے کس طرح سے وہ پست دیا ابراہیم نے کہا وہی میں نے کہا سنیے کیا الفاظ ہیں ابراہیم نے کہا کالا انی ظاہب الاربی کہا کہ میں اس مدھوش نگری کو چھوڑ کے میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف روسی جگہ انی معاجر ان الاربی بھی دو علم ظاہب ان الاربی تو رب تو ہر جگہ موجود ہے وہ یہ تھوڑا ہے کہ وہ کوئی خاص مقام تھا خاص ملک تھا خاص جگہ تھی جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا وہ تو ہمارے ذہن کے محدود نقشے ہیں جو اس کو ہر دوار کہتے ہیں کہ ہری کا دوار وہ ہے اس کا دوار کوئی نہیں ہوتا آنا وہ تو ہر جگہ ہوتا ہے تو یہ کیا کہا کہ میں جا رہا ہوں الارب اپنے رب کی طرف میں اس مقام میں جا رہا ہوں اس مقام کی طرف جا رہا ہوں کہ جہاں میرے خدا کے نظام ربوبیت کے قائم ہونے کے امکانات زیادہ ہیں میں ادھر جا رہا ہوں وہاں جا رہا ہوں جہاں جو نظام قائم ہوگا ساری دنیا دیکھے گی کہ رب کا نظام اسے کہتے ہیں یہاں رب مشہود شکل میں سامنے نہیں ہے وہاں اس رب کا نظام محسوس و مشہود شکل میں سامنے آ جائے گا میں جا رہا ہوں اس طرف قائل اینی ذاہب الاربی ابھی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہاں جا کے میرا پروگرام کیا ہوگا قبل میں وہاں امکانات زیادہ ہے سرزادین مجھے امید یہ ہے کہ وہاں میرا خدا مجھے ایسے راستے دکھا دے گا جن کی بنا پہ یہ پروگرام تکمیل تک پہن جائے گا راستے وہاں جا کے دکھائے جائے ابھی نہیں میں یہ کہہ سکتا اس طرح سے وہ اس مقام کو اس اپنے وطن کو قبیلے کو ان کو چھوڑ کے اور یہاں سے چلے گئے اسے ہجرت کہا جاتا ہے یہ قریب قریب ہر نبی کے پروگرام میں یہ چیز آتی اقبال میں چند شیروں میں ہجرت کا جو مفہوم میں اسے واضح کیا ہے کہ ہجرت آئین حیات مسلم پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہجرت کا اپنا گھر بار اس کو چھوڑ دینا قطع تعلق کر لینا وہ کہا کہ یہ کسی خاص نبی کا مقام نہیں اس کا مسئلک نہیں آئین حیات مسلم است جس کی زندگی کا بھی مقصد یہ ہو کہ ہم نے کہیں خدا کا نظام قائم کرنا ہے تو اب وہ پاؤں توڑ کر اس مقام میں بیٹھ نہیں جائے جہاں وہ پیدا ہوا ہے جہاں اس کا وطن ہے وہ وطنیت کوئی شہ نہیں ہوتی اس اعتبار سے تو ہوتی ہے کہ جہاں پیدا ہوا ہے وہاں حفاظت سے رہنا چاہیے وہاں بھی ہمیں اپنا پروگرام اس کو عام کرنا چاہیے اس حد تک لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ یہاں اس کی امکانات نہیں ہیں تو پھر اس لئے یہ میرا وہ دیکھے کہ یہ زیادہ امکان ہے اس کا وہاں اس کو قائم کر مقصد تو اس وطنیت سے نہیں تھا مقصد تو کسی خطہ زمین سے تھا جہاں یہ نظام قائم کو سکے حجرت آئین حیات مسلم ای اسباب سبات مسلم اسباب سبات مسلم اصل چیز تو یہ اسٹیبلش کرنا یہ آئین کو اسٹیبلش کرنا ہے اس اسٹیبلش کرنے کے لیے جو مختلف اسباب اور ذراعیت چاہیے اس میں سے یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے اسباب سبات مسلم مسلم اور کیا شیر ہے اگلا مانیے او عز تونک آبی رام کہا ذرا سوچو تو سی نخلستان میں ایک تشمہ ہوتا ہے تھوڑا سا نہ ہو کوئی تھوڑی سی جھیل تو اس کو بھومیں کہتے ہیں آپ کہنے پنجابی چھپڑ کہنے سا تلا کہ دو تھوڑا سا جتا جہاں پانی ہوتا سیدھی سی بات ہے نخلستان میں عام طور پر سہراؤ میں کوئی جگہ ہوتی ہیں جہاں پانی ہوتا ہے وہ کہہ رہے کہ اگر جاتو ساکتے نہیں یہ تو ہمارا وطن ہے کہا وہ وطن نہیں سبات کا ایک ذریعہ تھا جب تک وہ ذریعہ یہاں تھا وہ وہ ذریعہ یہاں ختم ہو گیا ہے تو جہاں پانی ہے وہ وہ چلے جائیں گے کہا اسے آپ فرار تو نہیں کہتے سنی یہ تشبیح مانی از تنک آپ بھی رامست معنی اس کے یہ ہے کہ جہاں پانی ختم ہو جائے وہاں سے دوسری جگہ چلا جائے جہاں پانی ہے ترک شبنم بہر تسخیر یامست یہ تو شبنم کو چھوڑتے ہیں سمنبر کی تسخیر کرنے کے لئے ترک شبنم بہر تسخیر یامست کیا بات تھی شخص تھی عزیز کیا تشبیحیں تھی ساری دنیا میں ہمارے ہجر کے معنی یہ انگریزی میں فلائیٹیز کا ترجمہ کیا جاتا فرار بھاگ گئے ہیں اسے جان بچا کے وہ کہتا یہ جان بچا کے بھاگ نہ نہیں ترک شبنم بہر تسخیر یامست ہا ہا اب یہاں سے جائے اب وہ مقام آیا جو میں نے عرض کیا یہ چھوڑنا صرف وطن کا چھوڑنا نہیں ہے سارے علائق کا چھوڑنا عزیز رشتداروں کا چھوڑنا قوم کا چھوڑنا قبیلے کا چھوڑنا اپنی جتنی بھی منبقات ہیں ان کا چھوڑنا ہر چیز کا چھوڑنا اور اعلان کر کے یہ کہنا ہے اب دیکھئے یہ مقام آیا جہاں کہا ہے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں تمہارے لئے عصوہ حسنہ ہے عام زندگی تو یہ ہے نا جس قسم کے عزیز رشتدار لقدار شہری قبیلہ برادری ٹھیک ہے ان کے ساتھ پناہ بناہ کے رکھ کے ٹھیک ہے بھئی موسی بدین خیش اس قسم کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں ہم لوگ نہیں ابراہیم اور اس کے ساتھی جو گئے تھے ان کی زندگی میں تمہارے لئے عصوہ حسنہ ہے کیا مقام ہے جہاں کہا گیا جب انہوں نے اعلان کیا اور اپنی قوم سے کہا کہ اِنَّا برآاؤ من تُم وَمِمَّا تَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللہ تم اور جن کی تم مابودیت اختیار کیے ہوئے خدا کو چھوڑ کے ہم ان سب سے بیزار ہیں تم سے بھی بیزار ہیں تمہارے مابودوں سے بھی بیزار ہیں اعلان کی ایسا ہے یہ ہے عصوہ کہ جس چیز کو وہ باطن سمجھا ہے اس کے خلاف پورے پورے زور شو سے اعلان کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق باقی نہیں رہ سکتا کفر نا بے تم کفر نا تمہارے اور ہمارے درمیان اسی طرح سے حد ہے اسی طرح سے تعلقات انقطاع کی صورت ہے جیسے کفر اور ایمان کی انطلی انقطاع ہوتا ہے ہم انکار کرتے ہیں تمہارا کوئی تعلق تمہارے ساتھ نہیں ہے وَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْدَاوَةُ ابدا یاد رکھو تم میں اور ہم میں بغاوت بوس دشمنی لا تعلقی عبدی طور پر ظاہر ہوگی یہ قائم رہے گی ابدا ہمیشہ کے لیے سنیے اس وعیات ابدا کہا کہا حَتَّى تَوْمِنُ بِاللَّهِ وَهْدَهُ نہیں بھائی تم بھی اگر اس خدا کے ماننے لگے تو پھر ہم تمہیں گلے سے لگا لے گی یہ ہے اس وعہ جب تم حق کے خلاف ہو علانیہ خلاف ہو سب کچھ میں نے کر کے دیکھا دلائل و براہین سے مشہود شہادتوں سے تمہیں قائل کرنے کی کوشش کی تم نہیں مانے بلکہ الٹے ہمارے جان کے لاغو ہو گئے یہاں تک پہنچ گئے تو ٹھیک ہے ہمیں بھلا ان سے کام کیا ہے جو تجھ سے نعاش نہ رہے ہیں اب تمہارے ہمارے ساتھ کوئی تعلق ننکتے ہو گئے تمام تعلقات اور وہاں ابداً کہا ہے اب ابداً سے تو یہ ہو سکتا تھا نا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہ کہا گیا یعنی کتنی بڑی چیز ہے انسان کے اندر تغیر واقعہ ہونے کا انکان ہے اس سے انکار نہیں کیا وہ امید باقی رکھی ہے کہ بہرحال تم انسان ہو آج نہیں مان رہے آج تمہارے ذہن کی یہ کیفیت ہے میں مایوس نہیں ہمیشہ کے لئے تم سے ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ وقت آ جائے کہ تم بھی یہ حقیقت اس حقیقت کو تسلیم کر لو تو اس وقت یہ ذہن میں نہ سمجھ لینا کہ ہم تو کہہ گئے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے تعلقات ہمیشہ کے لئے منکتے ہو گئے تو اس لئے اس حقیقت کے تسلیم کرنے کے بعد بھی یہی صورت رہ گی کہا نہیں تم بھی خدا تو اگر مان لوگ اسی طرح سے تو تم ہمارے اپنے ہو جاؤ گے اب اپنے اور بیگانے کا میار یہ ہو گئے عزیزان باپ بھی اگر اس پہ نہیں آتا ہے تو اس سے قطع تعلق فلسطین کا چرواحہ اگر اسے مانتا ہے تو اس کے ساتھ تعلقات وابست اور یہی تو دو قومی نظریہ یہ جو اعلان ہے یہ میار ہے قومیت کا میار ہے بیگانگی کا اور یگانگی کا اپنوں کا اور بیگانوں کا ہم میں سے کون ہے اور ہم میں سے کون نہیں ہے باپ میں بھی اگر اشترات نہیں ہے اس نظریہ کا باپ دوسری قوم کا فرد نئی جگہ جا رہے ہیں وہاں جن کے ساتھ نہ خون کا تعلق نہ وطن کا تعلق نہ رشتہ داری کا تعلق نہ گبان کا تعلق کچھ تعلق پہلے سے نہیں تعلق ہو جو تھا کہ میں جا رہا ہوں وہاں تو نظر آتا ہے کہ وہاں امکان تھا وہاں تھے لوگ ایسے جو اس حقیقت کو مانتے تھے اس حقیقت کو ماننے والے ہر بات میں ان سے مختلف لیکن اس بات میں اشتراب تو وہ اپنے یہ جو ہر بات میں اپنے تھے اس بات میں اختلاف تو یہ بیگانے اور یہی تو دو قومی نظریہ یہ تھی جس کی پیدا یہاں ہوئی ہے اور یہاں کہا گیا ہے کہ تمہارے لئے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں اسوائے حسنہ ہے ان مقامات سے گزرنے کے بعد یہ اعلان کہ اپنے اور بیگانے کا میار یہ ہوتا ہے قومیت کی تشکیل کا مدار اس کے بھی یہاں سے چلے گئے یہی فلسطین کے میدانوں کے اندر آگئے اور وہاں پھر ایک نئی منزل شروع ہوتی ہے ان کی زندگی کی چار بٹا چوہن چوہن وہاں نبوت تو تھی ذات قوارین دیا حکمت دی دلائل دی برحان اور پھر ان کو بہت بڑی مملکت بھی دی یہ ہے وہ تیز وہ جو سبات ہے مسلم کا اس کے لیے اپنی آزاد مملکت کا ہونا ناغذیر ہے یہ ہے اسوہ ابراہیمی جہاں پیدا ہوا ہے پوری کوشش کرے وہاں ناکامی ہیں امکانات نہیں ہیں اندھا کے لیے تو وطن کی چار دیوار ہی ہیں اس کے لیے محبس یا قیاد خانہ نہ بن جائیں وہاں چلا جائے جہاں امکانات زیادہ روشن اور وہاں جائے تو آپ دیکھئے گا کہ پھر کتنا فرق ہو گیا یہاں اس قسم کے باطل پرستوں کے معکوم اور مہتاج ہو کے رہنا تھا وہاں گئے ہیں تو خدا کی کتاب خدا کی حکمت اور آتینا ہم ملکا عظیم وہیو کہتے ہیں نا نبوت جو ہے وہ تو ایک تعلیم سی ہوتی ہے بعض نصیت والی بات اس کے لیے ضروری نہیں کہ مملکت بھی اپنی ہونی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا عصوہ بتایا گیا ہے عصوہ کی تو ایک شک یہ ہے کہ ان کے پاس اپنی ملک اپنی مملکت ہونی چاہیے جب اسلام کا تمکن ہوتا ہے یہ بھی اس وعی ابراہیم کے اندر حصہ اب ہم اس مقام پہ پہنچے جہاں زندگی کی ان کی نئی منزل شروع ہو گئی دوسرے مملکت میں آگئے دین کا تمکن وہاں ہوا ایک مملکت عظیم مل ہے اس زندگی کوری کی جو ہمارے لیے اس وعی حسن قرآن نے قرار دیا ہے اگلا دور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا آتا ہے اور اس میں کن منازل میں سے گزرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد کہا جاتا ہے مقام ابراہیم مسلم مقام ابراہیمی کو اپنے لیے تم منزل ونصب الان بناو تو وہ جو حصہ آئے گا اگلی منزل کا اس کے بعد تکمیل اس کی ہو جائے گی ربنا تقبل مننا انہ سان تسمیل علیم ہم نے ابھی سورہ انقبوت کی اس آیت کوئی چھڑا تک نہیں جہاں سے درس آج شروع ہونا تا سولہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر ہم وہاں آئیں گے